اسلام علیکم دوستو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم اپنے دماغ کا کتنا استعمال کرتے ہیں کہ ہم اپنے دماغ کو ہنڈر پرشنٹ استعمال کرتے ہیں دوستو سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنا پانچ سے دس فیصد اپنے دماغ کا استعمال کرتا ہے جبکہ آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی دوزار چودہ میں لوسی نام کی اس میں ڈرگز وغیرہ جسے میں داخل ہو جانے کی وجہ سے وہ اپنے دماغ کا ہنڈر پرشنٹ استعمال کرتی ہے اس کے اندر سپر پاوز آ جاتی ہیں مگر دوستو ایسا نہیں ہے دوست سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ انسان اپنے روزانہ کی روٹین لائف میں اپنے دماغ کے مختلف حصوں کی استعمال کرتے ہوئے اپنے دماغ کا ہنڈر پرشنٹ استعمال کرتا ہے اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں دوستو کہ اگر انسانی دماغ صرف پانچ سے دس فیصد ہی استعمال ہو رہا ہوتا تو کسی ڈیمیج کی وجہ سے اس پر شاید کوئی اثر نہ ہوتا اگر اس کے سر پر چوٹ لگتی ہے تو اس کو اثر نہ ہوتا جبکہ ہم لوگ اگر اپنا ہنڈر پرشنٹ استعمال کر رہے ہیں تو تھوڑی سی چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی ہمارے سات مسائل شروع ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی نارف کا کسی نہ کسی چیز کا ایشو ضرور جاتا ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان اپنے دماغ کا ہنڈر پرشنٹ استعمال کرتا ہے مزید انفرومیٹو ویڈیوز کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے